موسیقی موسیقی دنیا کی پانچ سب سے خطرناک نوکریاں دوستو ویسا تو زیادہ تر لوگ اپنی پروفیشن کو ہی دنیا کا سب سے مشکل کام مانتے ہیں مگر دنیا میں کچھ جوبز ایسی بھی ہیں جو آپ کبھی بھی نہیں کرنا چاہوگے اگرچہ دنیا کے ہر ملک میں بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے مگر ان جوبز کو دیکھنے کے بعد بے روزگار بندہ بھی ان نوکریوں سے بے روزگار رہنا ہی پسند کرے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو ہم میں سے زیادہ تر لوگ انچائی سے ڈرتے ہیں وہ اس جوب میں انچی انچی امارتوں کے شیشوں کو باہر سے ساف کرنے کے لیے کلینر کو امارتوں کے اوپر چڑھنا ہوتا ہے وہ بھی ایک رسی کی مدد سے زمین سے ہزاروں فیٹ اوپر ایک رسی کی مدد سے شیشے کو گیلے ہاتھوں سے ساف کرنا انتہائی خطرناک کام ہے آپ کی ذرا سے غفرت آپ کی جان بھی لے سکتی ہے اس کام میں موسم بہت ہی اہم رول پلے کرتا ہے بارش ہونے یا پھر تیز ہواوں کی ضرورت میں یہ کام نہیں کیا جا سکتا دوسروں سانپوں کو دیکھ رہی اچھے اچھوں کے پسینے چھوڑ جاتے ہیں اس جانوے کو چھونا تو دور کی بات لوگ اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے مگر انڈونیشیا اور چائنہ کے کچھ علاقوں میں سانپوں کی کھیتی کی جاتی ہے صرف چند پیسوں کے لیے لوگ ہزاروں سانپوں کو پاہتے ہیں ان میں سے کئی سانپ اتنے زہریلے ہوتے ہیں کہ جن کے کاٹے سے انسان کچھ ہی لمحوں میں مر سکتا ہے مگر یہ لوگ سانپوں سے برے بیگ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں جو ان کی نزدیک معمولی بات ہے یہ لوگ ان سانپوں کی کھال اور زہر بیٹے ہیں دوستو ذرا سوچ گئے چند پیسوں کے لیے آپ کو کہا جائے کہ سانپوں کو اپنے ہاتھوں سے بیگ میں بر کر کندے پر رکھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا ہے تو کیا آپ راضی ہو جائیں گے کومنٹس بوکس میں مجھے ضرور بتائیے گا دوستو ذرا سوچیں کہ خالی میدان میں ڈیڑھ ہزار فٹ اونچا ٹاور کھڑا ہو اور ایک ہیوی ٹول بیک کے ساتھ ایک رسی کے سارے اس ڈیڑھ ہزار فٹ بلند ٹاور پر چڑھنا ہے اور ٹاور میں آنے والے خرابی کو دور کرنا ہے تو آپ کو کیسا لگے گا یہ خطرناک کام کرنے والوں کو ٹاور انجینئر کہا جاتا ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ان چائی پر ہوا کا دباو بڑھ جاتا ہے تیز ہوایں ٹاور انجینئر کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوتی ہیں پھر اگر اوپر چڑھ کر آپ کی طبیت خراب ہو جائے یا پھر موسم کے نیت خراب ہو جائے یا پھر انجینئر کا پاؤں یا ہاتھ فسر جائے تو موت فقی ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں تاکہ مزید اس طرح کی انفورمیٹکس ویڈیو آپ تک بروقت پہنچی رہیں نمبر ٹو سلفر مائننگ دنیا کی ایسے جوب جو ورکرز کی عمر کھاتی ہے جی ہاں دوستو آپ نے بالکل صحیح سنا انڈونیشیا کا کیول ریزن وولکینو دنیا کی خطرناک جگہوں میں سے ایک منا جاتا ہے پہاڑوں کے درمیان ایک بہت ہی خوبصورت تلاب موجود ہے اس تلاب کا خوبصورت ہرے رنگ کا پانی تیارنے کے لیے تو بالکل نہیں ہے کیونکہ اس پانی میں سلفر اور ہائیڈرو کلورڈک ایشلٹ پایا جاتا ہے اور اسی سلفر کو نکالنے کے لیے مزدوروں کو انچے انچے پہاڑوں سے نیچے تلاب میں آنا ہوتا ہے وہ بھی بینا ماسک پہنے جسم کے لیے خطرناک سلفر کو بینا ماسک پہنے نکالا جاتا ہے جسے مزدوروں کو فیپڑوں میں جلن اور آنکھوں سے پانی بہنا ممول کی بات ہے اور یہی چیز مزدوروں کو جلد بڑا کر دیتی ہے یہ لوگ صرف پچاس سال کے عمر ہی جی پاتے ہیں آپ کو یہ جان کر ہیرانی ہوگی کہ اتنی محنت اور جان داؤر پر لگانے کے بعد ان مزدوروں کو دن کی صرف تین سو پچاس رپے ہی مزدوری ملتی ہے دوستو کہیں بہت ہی انچے مقام پر بجلی کی کیبل پہنچانی ہو جب یہ خراب موسم میں تاروں کو آپس میں جوڑنا ہو یہ کام موت سے کھیلنے کے برابر ہے ایک آدمی کو مارنے کے لیے پچاس ووٹ ہی کافی ہوتے ہیں اور پاور لائن میں آٹھ لاکھ ووٹ تک پاور پائی جاتی ہے کہتے ہیں بجلی نے اپنے بنانے والے کو بھی نہیں چھوڑا تھا الیکٹریک پاور لائن ورکر اپنی جان ہتھیلی پر رکھر یہ کام کرتے ہیں ایک تو انچائی جہاں سے گر کر موت واقع ہو سکتی ہے اس پر بجلی کی ہیوی وارس جن کے ساتھ صرف ٹچ ہونے کی صورت میں یا تو بندہ موت کے موں میں چلا جاتا ہے یا پھر عمر بر کے لیے اپاہیچ ہو جاتا ہے تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کومیٹس بوکس میں مجھے اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجئے گا اپنے ان دوستوں کو شیئر کیجئے جو اپنی جوب کو مشکل جوب سمجھتے ہیں اگر اس ویڈیو کا پارٹ ٹو بنا چاہیے تو کومیٹس بوکس میں بتائیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل ڈیلی فائنڈز کو سبسکرائب کر لیں اپنا اور اپنے قریبی لوگوں کا بہت سالہ خیار رکھئے گا نیکسٹ ویڈیو دیکھ کے لیے اللہ حافظ